شیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المقینین و ببلایت الاعمت المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ اللہی لا یبلغ مدحتہ القائنون ولا یحسین عمائہ العادون ولا یعطی حقہ المجدہنون اللہی لا یدرکہ بہت الحمام ولا ینالہ غوث الفتن اللہی لیسا لصفت ہی حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته و نشر الریاح برحمت والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابل قاسم محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد و عالیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ علیہ محمد و اللعنة الدائمت و لا منکری فضائلہم و غاسبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالا سبحانه و تعالی فی کتابه المجید و قلامه الحمید و هو اصدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و یقول الذین کفروا لولا منزل آیت من ربه انما انت منذر ولکل قوم حاد رب شرح لی فدری و یسر لی امری و احل لقدتا من لسانی یفقهو قولی ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تظلیمہ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مضافعین حرم اعیمہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے مظلومین جہان اور بالخصوص یمن بحرین اراب شام کے ان مظلومین جو اس وقت خارجیت ناصبیت اور یزیدیت کے حملوں کا شکار ہیں ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے کفر جہانی اور نفاق جہانی کی بربادی کے لیے اور تعجیر ظہور امام زمان کے لیے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے اور سب سے پڑھ کر تمام ازادارانے سید الشہدہ جو پوری دنیا میں ازاداری سید الشہدہ کو عقیدت و احترام اور ولولے اور جذبے سے منا رہے ہیں ان کی اس ازاداری کی قبولیت کے لیے تمام ازاداروں کی حفاظت کے لیے تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے تمام مرہومین کی شفاعت امام حسین میں شرکت کی امید رکھتے ہوئے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوہ اللہ علیہ وسلم محمد و آلی محمد واجب الاحترام مؤزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب بلایت عاشقان مکتب شہادت معرفت امیہ کے عنوان سے سلسلے گفتگو جس امام کے تذکرے کو کل کچھ تھوڑے سے انداز میں بیان کیا آخر میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کل یہ ارز کیا تھا کہ ایمہ اسنا عشر میں بارہ ایمہ میں اور چہاردہ معصومین میں قائنات میں اس شہزاد حسن کو چند خصوصیات حاصل ہیں اور اس خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ سلسلہ اسمت کا یعنی جس کے والدین معصوم ہوں پہلا معصوم شہزاد حسن ہے اگرچہ امام حسین سیدہ زینب سیدہ امہ قرزون کو بھی یہ اعزاز ملا لیکن برحال وہ اعزاز امام حسن کے بعد ملا ہے اللہ نے اس اعزاز کو پہلے جس حسنی کے لیے چنا وہ امام حسن کی ذات ہے یادہ برمالا کہہ سکتا ہوں یہ پہلا ایسا معصوم ہے کہ جیسے والدین اسے ملے کسی کو نہ ملے توجہ فرما رہے ہیں اور کل ان کی والدہ کے حوالے سے کچھ اسی لیے اعزاز کیا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جس کے والدین ایسے ہوں گے اس عصمت کا نتیجہ امام حسن مشتبہ کی شکل میں جب آئے گا اور اس امام کی زندگی کے تمام پہلوں ہر جہر سے کمال کی آخری منزل پہ نظر آتے ہیں چونکہ یہ وارث ہے ان کمالات کا جو اسے اس نصب میں بھی ملے ہیں اور اللہ نے حسب کی شکل میں بھی دیئے ہیں نصب میں امام حسن مشتبہ کے نصب کو اگر دیکھا جائے تو ایسا نانا امام حسن کو ملا ہے ویسا نانا کسی کو نہیں ملا وہ روایت ہے نا کہ امام حسن مشتبہ نے اپنے بابا امیل المومنین سے ایک دفعہ کہا کہ بابا جان شجر نصب میں نصب میں میں آپ پر فوقیت رکھتا ہوں تو امیل المومنین نے کہا کیسے کہنے لگے آپ کا شجر نصب میں وہ نصب میں وہ کون ہے کہنے لگے تمہیں پتا نہیں میں کون میرا بابا وہ سید المکہ میرا دادا میرا بھائی سید الانبیاء میری زوجہ سیدت النصب یہ سب کچھ کہ چکے امام حسن مسکراتے ہوئے کہا لیکن بابا جان یہ سب میرے ابا وجدال ہیں کہتے ہیں جتنے فضائل بھی بیان کریں اس فضائل میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسا بابا مجھے ملا ہے ایسا بابا آپ کو نہیں ملا میری بات توجہ فرمائیے گا کہنے لگے مقام فضیلت میں امتیار بیان کرنے میں نصب میں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑے لکھے دوست ہیں ایک جہد سے کسی کی افضلیت تمام جہاد سے افضلیت نہیں ہوتی ایک جہد سے بعد اوقات ایک افضلیت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہا کہا بابا جان یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسا باب مجھے ملا ویسا آپ کو نہیں ملا کیوں کہا امیر المومنین میرا باب ہے مغلود کعبہ میرا باب ہے اور کہا جیسی ماں مجھے ملی آپ کی ماں کا جتنا مقام ہو لیکن سلسلہ اس وقت میں ایک ہی بی بی آئے اور وہ میری ماں ہے کہا یہ مجھے افضلیت حاصل ہے اب اگلا جملہ سنیں گے کہا جیسا نانا مجھے ملا جیسا نانا مجھے ملا تو شجرہ وہ نصب میں امام حسن مجتبہ کا مقام و مرتبہ کہ جب یہ شہزادہ پندرہ رمضان تین شابان کو آ رہا ہے تو بی بی خوش ہے میں نے کل ارز کیا تھا رضای بطول رضای رسول ہے اور رضای رسول رضای خدا ہے ایک ایسی حسدی دنیا میں پندرہ رمضان کو آئی جس کے آنے پہ ہر سلسلہ عصمت کی فرد نے خوشی بنائی ہے جو اس وقت موجود تھی جو اس وقت موجود تھی یہی وجہ ہے جب امیر المومنین کے ہاتھوں پہ شہزادہ حسن آئے تو ایک جملہ کہا اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہماری ذریعت میں ایک ایسا بچہ بھیجا ہے جیسا اللہ نے ذکریہ کو یہیہ دیا تھا آپ جانتے ہیں حضرت یہیہ کا قرآن میں تذکرہ ہے آنے سے پہلے اللہ نے حضرت یہیہ کو علم کا تذکرہ دیا ہے دو نقب دیئے ہیں ایک کہا وہ بچہ علیم ہے ایک کہا زکی ہے پاک ہے طیب ہے طاہر ہے دوسرا کہا وہ جہاں آکے عالم نہیں بنے گا وہاں سے علم لے کے آئے گا تو امام فرما رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل میں یہیہ ہے ویسے امت مصطفیٰ میں حسن ہے وہی مقام اس امت میں شہزادہ حسن کا ہے اور وہ مقام علم میں وہ مقام ضبط میں اب یہ بات ہے چونکہ جنرل کی جاتی ہیں عمومی کی جاتی ہیں اس طرح اس بات کی وہ دکت سے دیکھا نہیں ہوتا تو اس کمال کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا کمال ہے کتنا بڑا کمال ہے حلم حلم کا معنی ہے ضبط آسان لفظوں میں ضبط کرنا خدا مند متعال نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم صاحب حلم تھے صاحب حلم اور فبشر نا ہو بغلام من حلی اور کہا ایسے بچے کی بشارت دے رہا ہوں جو صاحب حلم ہے اب میں نے لغت میں حلم کا معنی دیکھا اس وقت پتا چلا امام حسن مشتبہ کا مقام وہ مرتبہ اس کرائیسز میں دیکھنے والا ہے حلم کا معنی کیا ہے عربی لغت میں حلم کا معنی عربی لغت میں یہ ہے کہ انسان کو کہ انسان کے جذبات و حیجانات احساسات جو انسان میں جذباتی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور بعد اوقات انسان اس جذبے کی وجہ سے حد اعتدال کو کروز کر دیتا ہے وہ توازن کو توڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جذبات و احساسات جو انسان کو اعتدال سے توازن سے نکال دیتے ہیں نکال دیتے ہیں علم اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جو ان جذبات و احساسات کے مقابلے پر رضا خدا کے تابع ہو جائے جو دنیا کے تان و تشریح کی پروانہ کرے جو اپنے احساسات و جذبات کی پروانہ کرے جو یہ نہ دیکھے اس وقت جذبات و احساسات کا تقاضی کیا ہے جو دیکھے کہ اس وقت رضا پروردگار کا تقاضی کیا ہے شیئر امام حسن مشتبہ کا کمال امین المومنین فرماتے ہیں کمال العلم الحلم فرماتے ہیں کتنا کس کا علم بلد ہے دیکھو اس میں زبت نفس کتنا ہے کتنا ہے زبت نفس آپ کو زبت نفس اس کا اظہار اسی وقت ہوگا جب انسان مسائل اور مشکلات میں آئے امام حسن مشتبہ کے لئے وہ مشکلات اور وہ امتحان کون سا تھا دو میدان ہیں دو میدان جو ہمارے عیمہ کو پیش آئے دو میدان ایک تلوار کا اور ایک مذاکرات کا توجہ فرمائیں مذاکرات کا میدان تلوار سے مشکل ہے مذاکرات کا میدان تلوار سے مشکل ہے تلوار چلانا پڑتی ہے مذاکرات کے پیچھے بصیرت چاہیے تحمل چاہیے وہ منظر نہیں دیکھتا جو مذاکرات کرتا ہے وہ پسے منظر دیکھتا ہے تری بات تہنچ رہی ہے وہ منظر نہیں دیکھتا وہ پسے منظر دیکھتا ہے مذاکرات جن کر دیتی آپ نے مید مذاکرات پہ کیا لیا اور کیا دیا یہ آپ کی ذہانت کی دلیل ہوتی ہے دو میدان ایک تلوار کا ایک مذاکرات کا اب سرکار دو عالم سید علمیہ امام علمیہ وجہ تقلیق کائنار مقصود حیات رحمت علی عالمی کی ذات کامل ترین ذات کیوں ہے سرکار نے تلوار بھی جلائی اور کلم بھی جلایا جنگ بھی کی سل بھی کی آپ توجہ فرمائیں لیکن تاریخ سیرت نبی پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کا سبب وہ تلوار نہیں بنی وہ مذاکرات بنے وہ کلم رسول نے جو سل حدیبیہ کی شکل میں سل کی اسی نے وہ در کھولا کہ مشرقین مکہ اپنی اجارہ داری ان پر قائم نہ رکھ سکے جنہیں دھوکے سے رکھ رہے تھے تو توجہ فرمائیں وہ تلوار بھی چلتی رہی پر مذاکرات بھی سرکار نے کی اب بعض بات لوگ باتیں کر دیتے تو ان کا جواب بھی دینا ضروری ہوتا ہے کسی کا اچھا اقدام ہے اس کی حمایت کرنا اخلاقی فریضہ ہوتا لوگ کہتے ہیں جن کو یزید کہہ رہے ہو جن کے خلاف بول رہے ہو بعد میں انہی سے مذاکرات کر رہے ہو ہمارے بعد لوگ بڑے جذبات نہیں ہوتے خود کچھ نہیں کرتے ہاں نہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں نہ میدان میں آتے ہیں نہ مذاکرات میں آتے ہیں لیکن اطراز ضرور کرتے ہیں دیکھو جی کل کہہ رہے تھے یہ حکومت ایسی ہے ویسی ہے اسی سے مذاکرات تو کم از کم سیرت النبی ہی پڑھ لیں سرکار نے جن سے جنگ کی انہی سے سنو کی تو سرکار نے بتایا کہ جب تک وہ تنوار چلا رہے تھے میں تنوار چلا رہا اب وہ تنوار نہیں چلانا چا رہے تھے مذاکرات سے دنیا کو بتانا چا رہے کہ ہم تو سلجو ہیں یہ پیمبر جنگ جو ہے تو پیمبر نے توجہ فرمائے پیمبر نے نہیں یہ بات ایسے تھوڑی آپ تک پہنچے گی میرے دوستو وہ شرائط سل جو سل ہدہمیہ کی ہے یہ تو ہمارے نساب میں بھی موجود تھی تو بچے بھی پڑتے ہیں نوجوان بھی پڑتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ شرائط سل جو لکھنے والے تھے وہ سرکار خود نہیں تھے وہ عادتاً تنوار چلائے اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ مذاکرات کیسے کروں وہ تو لڑنا جانتا ہے علی نے بتایا میرا لڑنا بھی خدا کے لئے ہے میری تنوار تابع ہے بصیرت پیمبر کے فرمایا میں تو تنوار تب چلاتا ہوں جب پیمبر کہے اور میں کلم بھی تب چلاؤں جب پیمبر اسلام کے دو محاذ دو ایک تنوار کا ایک کلم کا کہتے ہیں علی جس طرح تنوار میں صاحب زلفقار ہے سرکار نے بتایا کہ کلم کا شہ سوار بھی علی ہے دونوں میدانوں کا فاتح ہے میرانی اور اب وہ شرائط سل لکھنے لگے اب آپ جانتے ہیں جو باتیں کر رہا ہوں تاریخ میں موجود ہے دیکھ لیجئے شرائط سل میں پیمبر کتنی لچک دکھا رہے ہیں کتنی لچک دکھا رہے ہیں یہ باتیں ممبر سے ہونی چاہیے تاکہ ہم جدباتی احساساتی ہو کے ہر وقت نہ سوچیں ٹھیک ہے توجہ فرمائیں کہ وہ شرائط سل میں ادھر والے جو کفار تھے مشرقین تھے بتائیے کہ اگر غلط کو تو تردید انہوں نے کہا اچھا پیمبر نے شرائط سل میں نہیں اوپر جملہ لکھا محمد رسول اللہ مانا انہوں نے نہیں نا انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ لکھے کہا نا لکھے تو سرکار دو عالم نے امیر الممنین سے کہا بعد لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں مولا علی نے غستاخی کی بھئی اتنا تو سمجھو کہ اگر علی نے غستاخی کی ہوتی تو رسول دوبارہ کلم علی کو کیوں دیتے وہ شرط سل میں شامل نہیں تھا ان کی دلیل یہ تھی کفار کی کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں اس لئے محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے یہی تھی نا محمد ابن عبداللہ لکھو توجہ مولا نے نہ بٹایا رسول اللہ کہا یہ نہیں مانتے میں تو مانتا ہوں میری بات نہیں پہنچ کہا اگر یہ نام ماننے پہ پسید ہیں تو میں مان کر یہ کیسے لکھوں کہ نہیں مانتا ہوں میں کیوں مٹھا ہوں یہ تو وہ مٹھائیں کہا یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے دے دیا اب وہ شرائط سل لکھنے لگے لکھی اتنی سخت کہ بڑے بڑوں کو حضم نہ ہوئی میں ایسے تھوڑے کہہ رہا ہوں جائیں تاریخ پڑھ لیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شرائط سل پڑھ کے ہمیں شک ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں اور شرائط سل میں اتنی لچک اتنی لچک اب میں نے آپ کے سامنے یہ شرائط سل وہ بیان نہیں ساری کرنی وہ پڑھ نہیں کیے گا لیکن وہ صورت حال بیان کی کہ اس شرائط سل کو قبول کرنا اس وقت کے جید صحاب کے لئے بھی مشکل ہو گیا ہو گیا اور شرائط سل سرکار نے لکھی اس وقت جب لکھی جا رہی تھی تو سوائے انی اور مغلسین کے سب مہترس تھے تو باقی رسول تو لکھ گئے اب بولیے گا وہ دو سال بعد اس شرائط سل کی کامیابی نے بتایا کہ جو کچھ رسول نے شرائط سل میں لکھا اس کا نتیجہ ہے فتح مقام ایسا ہی ہے اب وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں میرے رسول نے سل شرائط سل دونوں دونوں سرکار نے قبول کی کن سے وہ کفار سے اور کی سل ان سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کہے کہ رسول نے ان کی بیعت کر لی بات توجہ فرما رہے ہیں میں روزانہ ہر مجلس میں تقریبا جی نائم تو کہہ رہا ہوں جو خطابت کا وہ پہلو ہو گئے ہے کہ ہر بات پہ نعرہ اور ہر بات پہ نعرہ لینا اور وہ ایک کیفیت معدرت کے ساتھ اس میں اب وہ تجابز ہوتا جا رہا ہے کچھ اور چیزیں آگئی ہیں اس لیے اب باتیں بتانا اور سمجھانا جتنا موقع مل جائے جس کو انداز پسند نہ آئے ظاہر ہے اسے تو اختیار ہے نہ مرضی سے نہ میں کسی کو زبردستی لا سکتا ہوں نہ بیٹھا سکتا ہوں اب اگر آپ کو یہ انداز پسند ہے اور اس کے ذریعے میرے نوجوان جو یونیورسٹیز اور کالجز میں جا رہے ہیں انہیں بتانا ہے ہمارے ایمہ کی صیرت کے یہ بہلو جس کی نانا سول کرے تو بیت نہیں اور نوازہ کرے آپ نے توجہ نہیں فرمائی اچھا اور ایک پہلو بیان کر ابھی میں نے ساری شکل و صورت بیان کی نانا شرائط مانے تو بیت کا الزام نہ لگے اور نوازہ شرائط منوائے نانا نے شرائط مانی اور نوازہ نے شرائط منوائی فرق اتنا ہے جب نانا سول کر رہا تھا تو مقابلے پہ باپ تھا مانے موجی ہے تاریخ تو بڑی ہے نا یہ تو ہم بچوں کو بھی معلوم ہے ادھر نانا جب سول کر رہا تھا تو فریق مخالف باپ تھا جب نوازہ کر رہا تھا تو مخالف بیٹا تھا تو دونوں طرف وراسط چلی ہے میری بات پہنچی ہے دونوں طرف دو نمیدے تھے وہ اسلام مٹانے والا جذبہ ادھر تھا اور بچانے والا نمیدہ ہی نہ تھا میری بات توجہ فرمارے ہیں اچھا اب وہا شرائط سول لکھوانے کا انداز کیا تھا اب میں مادرت چاہتا ہوں یہ جملے کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا اور ٹھہر بھی نہیں سکتا لیکن فرق کیا ہے وہاں افر ظاہری سامنے آیا تو رسول کے لئے شرائط سول لکھنا آسان ہے لیکن یہاں ظاہری تھوڑا ہے چھپا ہوا ہے اب شرائط سول کون لکھ رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ادھر ساہے میں کلم کون ہے جسے مباحلہ میں اللہ نے رسول کا بیٹا دہا آئے اب امام حضر کی شجاعت دیکھنی ہے بصیرہ دیکھنی ہے ادھر والے نے اب ہشیاری کی کہنے لگا یہ سفید کورا تارز شرائط آپ لکھ دیں دستخط میں کر دوں گا میں کر دوں گا امام نے شرائط سول جب لکھی تو وہ شرائط سول بھی اگر پڑھو تو مشکل بن جائے لیکن پہلی شرط امام نے کیا لکھی امام نے لکھ کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا میرا مقابل قرآن و سنت پر عمل کرے گا دو فریقین میں جب سل کی شرائط ہوتی ہیں تو ایک طرف سے شرط پیش ہوتی ہے دوسرا قبول کرتا ہے لیکن اگر شرائط سل میں ایسی شرط لکھ دو جس اور سامنے والے کو اعتراض ہو تو وہ شرائط سل میں آتی ہے نہیں آتی نا اس کو اعتراض ہو یا کو سمجھے کہ یہ شرط سل تو میرے مخالق چاہ رہی ہے میں کیوں قبول کروں میں تو اس پر پہلے عمل پہ رہا ہوں تو ادھر امام حسن نے لکھا کہ میرا مخالق قرآن و سنت پر عمل کرے گا تو ادھر والے کا کوئی اعتراض ہی سامنے نہیں آیا نہیں توجہ فرمائی اعتراض ہی سامنے نہیں آیا کم کو یہ تو کہ دیتا کہ میرا کوئی اقدام قرآن اور سنت کے مخالق تو نکھائے تو اس کا مان جانا دلیل ہے کہ امام یہ شرط سل لکھ کر منو رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس تستاویز کو امت اسلامی تک پہنچا رہے ہیں میری پاس آیا نہ ہو عزیز کیا پہنچا رہے ہیں امام حسن اس شرائط سلم کربلا کس کی جنگ ہے اس کا فیصلہ کر رہے ہے کاش بعد پہنچ جائے یہ جنگ کس کی ہے بتا رہے ہے کہ کل یہ نہ پوچھ نہ حسین کی جنگ کس کے لیے تھی کہ کہ میں نے باپ سے بنوا لیا ہے کہ قرآن اور سنت پر مخالفت کرنے والا اور ہے اور اس کے لیے لڑنے والے یا میں ہوں یا میرا بھائی حسین ہے اس پر عمل کرنے والے ہم ہیں ہم کم مز کم دنیا کو پوچھنا تو چاہیے قرآن و سنت کے نفاظ کا نعرہ لگانا حسان ہے لیکن پہلے یہ تو تیہ کریں کہ پہلی حکومت قرآن و سنت کے مخالف بنانے والا کون ہے اور اس سے تکرانے والا کون ہے کون ہے اب امام نے اس شرط سل میں یہ لکھ دی دنیا کو تو پتا نہ اس وقت چلا لیکن آج آپ کے لیے تو یہ سوال ہے کہ امام نے یہ شرط رکھی تو کیوں رکھی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حسن و حسین کی جنگ قرآن اور سنت کے لیے ہے انہیں بچانے کے لیے ہے دوسری شرط سل دوسری شرط سل جو کہیں ہے تاریخوں میں ہے اس لیے کوئی ایسی بات میں جو تنز ہو شرط سل میں نہ ہو میں زامن امام نے کہ شرط سل میں ایک یہ ہے کہ برسر ممبر میرے بابا پر سب وہ شتم نہیں کیا جائے گا بتائیں یہ شرط تھی یا نہیں باز دوست رو رہے ہیں نہیں یہ مظلومیت ہے اپنی جگہ پر نہیں کیا جائے کا کام کس پر مولا علی پر رکا نہیں رکا تو لکھوایا کیوں رکا تو نہیں لیکن لکھوا لیا کیوں لکھوا یا امام نے کہ نہ رکے لیکن لکھوا لوں کیونکہ اگر ایندہ لوگ کہیں کہ کیسے ہو سکتا کہ یہ کام ہو رہا ہو میری بات توجہ فرمار امام نے کہ لکھوا لیتا ہوں دستویز تاریخ اسلام میں رہ جائے رہ جائے اور جب امت پڑے تو کم بس کم سوال کرے کہ اگر نہیں ہو رہا تھا تو لکھا کے اور اگر ہو رہا تھا تو کون کر رہا تھا کون کر رہا تھا ادھر کو پیٹا ہے پیٹا تو نہیں کر رہا تو مخالف کر رہا تھا تو کہا یہ لکھوالو تاکہ دوسرے کی زبان سے منوالو کہا جب مان جائے گا کہ یہ کام ہو رہا تھا اور ہوتا رہا ہوتا رہا کس پر علی پر اولاد علی پر برسر من پر سب کو شتم میں جان پوچھ کے اس لفظ کا ترجمہ روز نہیں کرتا ہمت نہیں ہے سب کو شتم ہوتا رہا ہوتا رہا اب مجھے وہ روایت تو ضرور سنانی ہے نتیجہ نہیں دینا نتیجہ آپ نے خود لینا ہے کتاب کا نام مسند احمد ابن حمبل امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علی کی کتاب عادیس کی شکل میں اور بڑی مائناز کتاب ہے سیتیس ہزار حدیث انہوں نے جمع کی ہیں توجہ فرمائیں اس نے مسند احمد ابن حمبل میں واقعہ کا پسے منظر بھی ہے اور حدیث بھی ہے حضرت عبداللہ ابن ابن مدینہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گیا جب آپ کی مجھ پہ نظر پڑی کہنے لگی کہ عبداللہ میں تم سب پر ناراض ہوں کہنے لگے آپ امم الممنین بی بی رسول کا حرم ناراض کی کی وجہ جا ہے سنیے کہنے لگی بی بی نے کہا تمہاری موجودگی میں رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اب میں یہ لفظ جان پوچھ کے کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم سب سن لیتے ہو کہنے لگے ایک دفعہ منقلب ہو گیا میں نے کہا بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری موجودگی میں گالی دے کو رسول کو اور ہم سن لیں کہا اچھا نہیں سنتے ہو کہا نہیں کہا میں قواہی دیتی ہوں جس کے منصبالی یل فقد صبانی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی پر جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی نہیں میں نے نتیجہ تو نہیں دینا اب سوچئے اللہ کو گالی دینے والے کو کس زمرے میں رکھنا کس زمرے میں رکھنا امت کو اختیار ہے یہ ہے امام حسن کا کی وہ مظلومیت تحریر سن میں لکھوایا نہ رکھا لیکن وہ اولاد حاشم میں وہ امام حسن کو سننا تو پڑتا ہے نا وہ برسر ممبر ہو رہے اگر بی بی امم سلمہ کے دل پہ یہ گزر رہی ہے لیکن امام حسن کی مظلومیت کا بھی ایک انفرادی پہلو ہے وہ کیا ہے میں اکثر امام حسن کی شہادت پر یہ جملہ ضرور کہتا ربط مسائد کے لئے آج تذکرہ بھی اسی امام کے بیٹے کا ہے اس لئے دو جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں کیا مظلومیت ہے میرے امام کی وہ اتنی بڑی مظلومیت کون سمجھے اور کیسے سمجھے ایک جملہ کہوں انسان کے لئے سب سے بڑی مظلومیت یہ ہوتی ہے کہ جو زندگی کی قریب ترین کوئی فرد ہے وہ ہی خیانت کر دے یہ بات پہنجی ہے وہ ہی خین ہو جائے امام کو زہر دینے والا کوئی غیر نہیں یہ درد تھوڑا ہے یہ تھوڑا درد ہے امام کا یہ تھوڑا درد ہے اور وہ زندگی میں ہر طرح کا پروپے گھنڈا امام کے مقابل کیا جائے ہے ہر طرح کا چونکہ موضوع ابھی چل رہا ہے کل امید ہے اس حوالے سے کچھ اور غزار شاہد امام کے زندگی کو کچھ اور پہلو بیان کرنا ہے ان کے فضائل کے حوالے سے اور کچھ آپ کو امام کے فرامین کی روشنی میں پیغام بھی دینا ہے اس لئے یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ امام حسن مجتبہ کی زندگی کا وہ پہلو کون سمجھے وہ اس مظلومیت کے ساتھ ساتھ ایک جملہ تو کہنے کا حق رکھ مولا آپ بڑے مظلوم ہیں آپ کو زہر ملی لیکن اب محمد حسین جیسے بھائی آگ آگئے اور وہ وسیعت پر عمل کرنے کی کوشش تھی وہ دوسری بھی وسیعت ہی تھی وسیعت ہی تھی امام حسن مشتبہ کی مظلومیت کا آج جو پہلو آج جو پہلو متوجہ ہونا وہ کیا ہے انسان آج روزہ حسین پہ جائے امام حسین کی مظلومیت ہے لیکن آج روزہ حسین آباد ہے پرسوں آشور کے دن لاکھوں کروڑوں لوگ پہنچ جائیں گے ایسے ہی ہے نا وہ کازمین پچیس رجب کو لوگ چلے جائیں گے وہ مشہد ہر وقت رش رہتا ہے لیکن ذرا جنت بقی تو جاؤ وہ مظلومیت آئیمہ کو کون سمجھے وہ مظلومیت حسن کو کون سمجھے اب ایک جملہ اور کو ہوں اگر متوجہ ہیں حسن مظلوم ہے لیکن پھر بھی کہوں گا حسن اپنے شہر میں تو ہو اے میرے مولا آپ اپنے شہر میں تو ہیں پہلو میں ماں بھی ہے نانا بھی ہے ایسے ہی ہے آل محمد کی مظلومیت کب پتہ نہیں چلتا کس کی مظلومیت کس جگہ ہے کس جگہ ہے پنجدن پاک جنے کہتے ہو نا پانچ ہستیاں پانچ ہستیاں ان پانچوں کی مظلومیت کا انداز دیکھو سرکار دو عالم کے جنازے پہ لوگ نہ آئے بطول کا جنازہ رات کو اٹھا مولا کے جنازے کی کسی کو خبر نہ ہوئی ہمارے ایک عالم کہا کرتے تھے ان پنجتن میں ایک ہی جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں اٹھا کس انداز سے واپس آیا جب جنازہ واپس آیا نا سجدہ زینب توڑ کے گئی بھئیہ حسین خیریت ہے کہا خیریت نہ پوچھو آؤ مل کے جنازے سے دیر نکالیں یہ حسن ہے یہ حسن کی مظلومیت ہے مظلومیت ہے اب یہیں سے میں نے اس طرف جانا ہے آج اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کی ماں کی عجب قسمت ہے کربلا میں ہر ماں مظلومہ ہے نا لیکن قاسد کی ماں کی مظلومیت بتاؤں ایک لفظ میں علماء کہتے ہیں یہ وہ بی بی ہے جس نے جوانی میں شہر کے جنازے میں تیر دیکھے اور بڑا پے میں بیٹے کا پامال شدہ لاشا دیکھا دیتے ہوئے مولا حسین نے تردد کیا جلدی اجازت نہیں دی ایک علمدار کربلا عباس اور دوسرا شہزادہ قاسم امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جب بھی آئے نا چار بھائی یا پانچ تھے جب بھی شہزادہ قاسم آئے ججا مجھے اجازت دو اجازت نہیں دی بلکہ روایات میں ہے جب شب آشور لسٹ بنائی پر نام لیتے گئے شہزادہ قاسم کا نام نہ آیا توڑ کے آئے چچا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے تو اب پوچھ لیا بتانا قاسم تیرے نسدیک بہت کیا ہے تو یہ ہے تیرہ سال کے قاسم کی معرفہ کہنے لگے چچا شہد سے زیادہ شریح ہے ہم اگلا جملہ سنیں گے چچا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام کیوں نہیں کیوں نہیں ہے تو کہتے ہیں سید شہدہ نے کہا قاسم تیرا نام ہے لیکن تیرا مقام بتانا تھا تو کیا کل شہید ہونے والوں میں تو اسدر کا نام بھی ہے علامہ زیشان ادر جباتی لکھتے ہیں جیسے ہی شہزادے نے یہ سنانا میرا نام ہے خوش ہو گئے لیکن جب سنانا کہ کل شہید ہونے والوں میں اسگر کا نام بھی ہے ایک دفعہ تر پہ چہرے کا رد بدلا کہنے لگے چچا حل یس لون ایل تخیام کیا قاسم گھبرا نہیں میں لے کے جاؤں گا ازادارو میرے مولا نے حضرت قاسم کو یہ کہ تسلی دی جب انہوں نے سنا کہ اسگر کا نام بھی ہے تو خیال آیا کہ اسگر چل تو نہیں سکتے تو یہ ظالم خیموں پہ آئے گے تو یہ خیال آیا برداشت نہ ہوا آم مل سجاد تو منصر کیسے دیکھتے دے بس دادارو دو جملے کہنے ہیں شہزاد قاسم کا مادم ہے دو جملے کہنے ہیں کہتے جب روز آشور ہوا ہم بار بار آتے ہیں جا چا مجھے اجازت دو اجازت دو اجازت دو اجازت نہیں مل رہے ایک دفعہ ماں کے خیبوں کے قریب آکے بیٹھ گئے جی شہزاد نے دیکھا میری آقاز آدی نے جب دیکھا نا کہ قاسم سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے پریشانی کی حالت میں ہے کہا قاسم میرے قریب آ بیٹا کیا پریشانی ہے ابھی تک چچا پہ قربان نہیں ہوئے کہا چچا اجازت نہیں دیتے اچھا بیٹا ذرا ٹھہرو دو روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ بازو سے تعویز کھول ایک یہ لے کے آئیں کہنے لگی اب یہ تعویز لے جاؤ چچا اجازت دے دیں گے تعویز کھول تو کیا لکھا تھا لکھا تھا حسن کی طرف سے حسین کو سلام کہا بھئیہ میرا مسکراتے ہوئے آئے چچا جان مجھے اجازت دے یا نادیش پڑھ لے اب جب سامنے کیا میرے مولا نے آنکھوں سے لگایا اور ایک دفعہ گریا کرتے ہوئے کہتے شہداد کاسم کو گلے لگا لیا اور رونے والوں دونوں چچا بتی جا اتنا رو کہ عشق کھا دیا آپ نے سن دیا اگر کسی جگہ گرمی کے موسم میں کوئی گر جائے تو ہر کوئی کہتا ہے پانی لاؤ اسے ہوش دی لاؤ ہوش میں لاؤ اللہ جانے چچا بتی جا کب ہوش میں آئے اور کیسے ہوش میں آئے حضر داروں اب کہا قاسم اگر جانا چاہتا ہے جاؤ بی بیوں سے اجازت لے دی آؤ اب قاسم خیموں میں آئے اجازت لی اور چلنے لگے کہتے جب چلنے لگے قاسم آئے اپنی سواری پہ سوار ہونا چاہتے ہیں بتاؤں کیسے سوار ہوئے حضرت عباس آگے بڑے علمدار کربلا آگے بڑے قاسم کو اٹھایا اور کہتے ہیں زین پہ بٹھا دیا میں نے پڑا ہے شہید انسانیت میں بھی کہ قاسم کی پاؤں پاؤں لگاموں تک نہیں پہنچتے تھے رکاموں تک نہیں پہنچتے تھے عزادار جب چلنے لگے نہ قاسم چلنے لگے ایک نفس یدو شہدہ آگے بڑے آگے ایک لفظ زین پر بیٹھے ہوئے پتیجے کو دیکھا دیکھا اب ایک کام کیا قریب بلایا قریب ہوئے اور کیا کیا کہا قاسم ذرا چھکو ذرا چھکو ذرا چھکو قاسم جھکتے گئے جھکتے گئے مولا کے قریب آگے کیا کیا میرے مولا حسین نے تو انہوں ہاتھ گرے مان میں ڈالے تیرے مان چاپ کر دیا چچا یہ کیوں کیا ہے کہنے لگے عرب میں یتیموں کی علامت ہے یتیموں کی نشانی ہے جاؤ قاسم اللہ کے حوالے عدادار قاسم میدان میں آئے آئے ابھی دھوڑی دیر گدری تھی ایک سنا گونجی چچا میں گر گیا بس دادارو میرا بولا حسین یہ واحد شہید ہے جن کے پکارنے پہ چل دی آئے جب دھوڑے اور چلے ہیں تو ایک دفعہ گھوڑے دھوڑے بس گھوڑوں کا دور نہ تھا ایک صدا گوجی چچا میری پسلیا ٹون گئی چچا میری پسلیا ٹون گئی بس دادارو ادھر خوجوں کو ہٹایا اور ایک عجیب منظر دیکھا قاسم ہے لیکن تقسیم شدہ قاسم ہے میرے بولا نے قاسم کو اٹھایا کیسے اٹھایا کہتے ہیں سینے کے ساتھ سینہ لگایا لیکن اب پاؤ زمین پہ لکیر کھیچ دے آرہے ہیں علماء کہتے ہیں جس شہدادے کو اٹھا کے زمین پہ لگیر کیوں کھیچ رہے کہتے ہیں اتنے گوڑے دوڑے بس ازادہ رو آخری جمل عراب کی زحمت ختم شہدادے قاسم کو لائے مقدل میں لائے کہاں لائے جہاں اکبر کا لاشا ابھی تو پامال نہیں ہوئے جہاں اکبر کا لاشا ہے لائے ایک طرف قاسم کو رکھا ایک طرف اکبر کو رکھا دونوں ہاتھ دونوں شہدادوں کے لاشے پہ رکھے اتفاع زمان کو دیکھا و قربت میرا اکبر نہ رہا میرا قاسم نہ رہا خدا یا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما مریضوں کو شفاء کامل آجل عطا فرما اور جتنے مرہومین ہیں بلخصوص یہ بھائی ہیں انہوں نے کہا سجدہ سارا اور تمام مرہومین کے لئے ایک سورہ فاد ہے